وہ رقصت بنے کے حریب ہے اللہ کے وہ نیک بندے جو اس مہنے کی رحمتوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور استفادہ کر چکے اللہ کا کرم ہے کہ حضر آباد وہ شہر ہے جہاں پر بے شمار ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو رجب سے اپنے روزوں کا آغاز کرتے ہیں شمال کے چھے روزوں کے بعد ان کے روزوں پر اعتدام ہوتا ہے ہم جانتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو سوم و صلات کے پابند ہیں شابان اور رمضان کا بہت عدو اعترام سے ایک ساتھ استفادہ کرتے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ رجب اللہ کا مہنہ ہے رجب اللہ کا مہنہ ہے شابان میرا مہنہ ہے رمضان میری امت کا مہنہ ہے میری امت کا مہنہ ہے رمضان تو ان مقدس مہنوں کی فضلت اور عزمت کو بیان کیا گیا یقیناً مسلمانوں کو اللہ نے یہ اعداد عطا کیا جو کسی نبی کی امت کو یہ شرف یہ سعادت نہیں ملی جو مسلمانوں کو اللہ نے رمضان کریم کی عدیم نعمت سے ترفعہ کرمایا بے شمار واقعات ہیں بے شمار روایتیں ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالی نے تمام انبیاء کی امتوں پر فوقیت اور فضلت سے ترفعہ کرمایا اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو افضلیت اتا کی اس لیے ہم بڑے پشتصمت ہیں اور یہ سچ ہے کہ ہم اپنے مقام سے ناواقع تھے برحال اس مقدس مہنے کے آخری ایام میں ہمیں قرآنی تعلیمات ہمارے سامنے ایک ایسا سرچشم حیات ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کے ان کے مرنے تک وہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام جیس کے اسی مقام سے فرماتے تھے قرآن ہماری وہ کتاب ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے ایک مسلمان کے پیدا ہونے کے بعد اس کے مرنے تک قرآن اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کسی اچھے اسطاب کے بعد بیٹھ کر اس کی تعلیم حاصل کریں اس کی تفسیر سنیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہر دور میں قرآن ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے آج چودہ سو ساتھ سے دعا درسہ ہوا قرآن کے نازل ہونے کے بعد لیکن یہ واحد کتاب یہ وہ واحد کتاب ہے کہ نزول قرآن سے لے کر آج تک کبھی بھی حالات میں یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتے رہے ہمیشہ رہنمائی کے لیے کافی ہے زیرو زبر کی اس میں تبدیلی یا ترمیم کسی کو اللہ نے حق نہیں دیا یہ ایسی لا جواب کتاب ہے یہ ایسا قطانہ ہے مسلمانوں کے پاک کہ اس کو اگر حاصل کر لے اس کی تعلیمات پر امت پیرا ہو جائیں تو مسلمانوں کو مسائب اور مشکلات سے نجات مل سکتی ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کو پیش کیا نصیب پیش کیا بلکہ امر کر کے بتا دیا ہم کو چاہیے کہ جیتا جاگتا اگر قرآن دیکھنا ہے تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے حسنہ کو دیکھیں جس کا اٹھنا قرآن جس کا بیٹھنا قرآن جس کا چلنا قرآن قرآنی تعلیمات کی اکاسی حسوے حسنہ میں ملے گی میں آپ سے اتنا ہی کروں گا صحابہ کرام کا یہ جذبہ رہتا تھا کہ قرآن کو سمجھتے تھے اور صاحب قرآن سے محبت کرتے تھے قرآن کو سمجھتے تھے صاحب قرآن سے محبت کیا کرتے تھے سرکار کی ادھامن سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے تھے میں ایک ہی واقعہ ارس کر کے اجاز چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کی راہ میں خلفہ راشدین ہیں اور ہمیشہ شرکار کی صوبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سفرہ سرمایا لیکن ایک فکر رہتی تھی ایک فکر رہتی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو مدید نبوئی میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تحصیف فرمائے جو جا کے ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تھوڑے دن سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کھٹک رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کا اظہار کر دو اور آپ سے جواب طلب کرو سرکار مسکرانے لگے اور کہا کہو عثمان کیا بات ہے تو سرکار کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوارس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھو آپ کی صوبت عطا کی آپ کی قربت عطا کی سفر میں غدوات میں میں آپ کے ساتھ رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جاننا چاہتا ہوں دنیا سے پڑتا فرمانے کے بعد آپ کہاں رہیں گے اور میں کہاں رہوں گا آپ کہاں رہیں گے اور میں کہاں رہوں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے تبصم فرماتے ہیں ہر حضرت عثمان سے فرماتے ہیں کہ عثمان ایک پتھر کو اٹھا کے لاؤ حضرت عثمان غنی پتھر کو لاکے دیتے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سہنے مجید نبوئی میں تشریف فرمانے اور کہتے ہیں کہ عثمان اس پتھر کو پھیکو حضرت عثمان غنی سہنے مجید نبوئی سے اس پتھر کو پھیکتے ہیں ایک مقام پر جا کر پتھر گرتا ہے تو سرکار فرمان کہ دیکھو عثمان جہاں پتھر گرا ہے وہاں تمہاری خبر ہوگی میں یہی ہوں اور یہی میری خبر ہوگی تمہارے میرے درمیان جو بھی دفن ہوگا جنتی ہوگا جو بھی دفن ہوگا جنتی ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے چیخ مار کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پہلے فرماتے تو یہ پتھر کوئی اتنی دور پھیکتا کہ مشرق سے مغرب تک جنت البقی بن جاتا یہ ان کی محبت تھی اتنا قربت رہنے کے باوجود بھی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے آپ کو دوری محسوس نہیں کر سکتے سرکار سے اچھات فرمائیں اس لیے کہتا ہوں آنکھوں میں تصور میں دل میں سرکار کی صورت ہوتی ہے یوں سایہ پگن مجاسی پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے جب اس نے تصور جاگ اٹھے اور گمبتیں صدرہ ہو آگے اشکوں سے وضوکن لکھتا ہوں آنکھوں سے عبادت ہوتی ہے سو بار تصدق دل کے جس دل میں رسول اکرم کی یہ دوست محبت ہوتی ہے قرآن کی زباہ کو سمجھو تو یہ صاف اشارے ہیں اس میں محبوبِ خدا کی چاہت سے تکمیل ہے عبادت ہوتی ہے یہی صاحبہ اکرام کا تردہ مدھا قرآنی تعلیمات کو اپناتے اور سرکار کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتے میں آخری بات آپ سے ارس کر کے رسولت ہوتا ہوں کل اٹھاویس رمضان ہے کل اٹھاویس رمضان ہے اور اٹھاویس رمضان کی شب میں سالہ رویلہ سلطان صلاح و دین اچوہ بیتی رحمت اللہ علیہ کا اٹھاویس سال ہوا گیا اور اس کی مناسبت سے اٹھاویس رمضان کو فتح دروازہ مہاراجہ فنکشن حال میں ہمیشہ جلسہ خراف کا اعتمام کرتا ہوں مہیبانِ منجلس کی جانب سے سالہ رسالہ رمیلت کے سالہ سواب کے لیے مفتی خلیل احمد صاحب مفقر اسلام اس کی صدارت کریں گے نقیبِ ملت حبیبِ ملت گرانو دینویسی صاحب اس کے مہمانِ حصوصی ہیں میری آپ سے درخواست ہیں اُس جلسہ خراف میں شرکت کر کے سالہ رمیلت کے فتمات کو خراج تحصیل پیش کریں یقیناً دیکھتے دیکھ چودہ سال گزر گئے چودہ جلسہ ہے یقین مانیہ آج بھی دل یہ کہتا ہے صدیوں بیٹ جائیں گے لیکن سالہ رمیلت کے ایسا قائد پیدا نہیں ہوگا صدیوں بیٹ جانے کے بعد بھی سالہ رمیلت کے ایسا قائد پیدا نہیں ہوگا کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک لمحے میں اُس کو جانتے ہیں کہ یہ کہا کہنے آیا ہے بڑی خوبیوں سے اللہ نے ان کو نوازہ تھا وہ ادائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی پاتے ہیں زمانہ اللہ تعالیٰ سالہ رمیلت کے درجات کو بلند کرے فخر ملت کے درجات کو بھی اللہ بلند کرے تمام مسلمانوں کو خوشحالی عطا کرے نقیب ملت حبی ملت کی عمر دراز کرے ان کا تحفظ کرے ان کے تمام اضائم کو اللہ کامیامی سے ہم کنا کرے مسلمانوں کو خوشحالی عطا کرے وآخر ادعوانا الحمدلہ اللہ ملت کی عمر دلوں کو خوشحالی عطا کرے ملت کی عمر دلوں کو خوشحالی عطا کرے ملت کی عمر دلوں کو خوشحالی عطا کرے موسیقی اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز عزیز اکرام بزرگانی بلد ملی ستحاد المسلمین کے شریک موتفد ورکن اسملی جناب احمد پاشا قادری صاحب حراقین بلدیہ محبان مجلس میری زندہ آزماؤں بہنوں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا کرم ہے کہ دو سال کے عرصے کے بعد تاریخیوں کا مسجد میں جلسی عمر فران جرمت وردہ میں محب ورکت ورکت کیا جا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم تمام کو بلکہ پوری انسانیت کو اللہ نے اس ووا سے بچایا اور میں اللہ سے جوا کرتا ہوں کہ کووڈ میں جن ذمہ داروں نے اپنے اپنے عزیز و خارید کو پھویا ہم تمام مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی جنہوں نے اپنے والدین کو اپنے بھائی بہن کو اپنی بیوی کو اپنے دوست احباق کو پھویا اللہ ہم سب کو صبر جمیل ادا کرے میرے عزیز دوستو بزرگو رمضان کا مبارک مہینہ ہے ہم جہنم سے نجات کے دہے میں ہے نزولِ خرآن کا مہینہ ہے موسیقا شہیدوں کی موت چاہتے ہو سنو سمجھو کیونکہ یہ شیطان کے خلے سے تم کو محفوظ رکھتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر نیکیوں نیکوں کی طرح زندگی گزارنا ہے شہیدوں کی موت اگر ہم کو آنا ہے حشر کے میدان کے دن راحت ملنا ہے خیامت کی گرمی میں سایا ملنا ہے ہدایت ملنا ہے شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو ترحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خیامت اللہ علیہ وسلم کریم کو پڑھو سنو اس پر عمل کرو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عبرہیم علیہ السلام کی امت کے لئے صحیفہ نازل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے تورید حضرت داہود علیہ السلام کی امت کے لئے زبور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لئے اللہ نے انجیل کو نازل کیا اور تمام انسانیت کیلئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ستائیس رمضان کے دن پرانے کریم کو نازل کیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ مبارک مہینہ اب ہم سے رفصت ہو رہا ہے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیش شریف یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے سے پہلے ممبر پر قد مبارک رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں ویسے ہی تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں نماز کے بعد صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تین مرتبہ آمین کیوں کہی تو رحمت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی مرتبہ میں نے آمین اس لئے کہی کہ جبریلی امین میرے سام میں کھڑے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی گناہوں کی مقفرت اللہ سے نہیں کرایا وہ ہلاک ہو جائے تو میں نے آمین کہا دوسری مرتبہ میں نے آمین اس لئے کہا کہ جبریلی امین دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس محفل میں اللہ کی حبیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور ان پر درود السلام نہ پڑا جائے تو ہلاک ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو درود السلام کے نظرانے ہم پیش کرتے ہیں تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبر الی امین دعا فرما رہے تھے کہ جس نے اپنے ضعیف مابعاق کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی وہ حلاک ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کہا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں علماء اکرام نے لکھا کہ دعا کرنے والے کون ہیں دعا کرنے والے پورے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ سلام وہ دعا کر رہے اور امین کون کہہ رہے پورے نبی اور رسول کے سردار محمد مصطفی صلی اللہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ابھی بھی رمضان کے چند دن باقی ہیں کس وارک مہینے کے چند دن باقی ہیں اگر ہم سے غفلت ہوئی ہوگی تو ہم دوبارہ اللہ سے رجوع کریں گے اپنے آپ کو اگر کسی سے کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے وہ روزے رہ نہیں پڑھیں ابھی موقع ہے ترابی کی نماز کر لو اگر کسی نے نمازیں نہیں پڑھیں تو وارک مہینہ ہے نمازیں پڑھ لو کیونکہ نفل کا سواف فرس کے برابر اور فرس کا سواف ستر گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے اس وارک مہینے میں اگر تمہارے ماباب زندہ ہیں ان کی خضر کرو ان کی خدمت کرو اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ ناراض ہے تو ان کو راضی کر لو میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دی شریف کو محدش دکھن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبل اپنی کتاب رمضان میں حدیث شریف لکھتے کہ اللہ کا عرش ہے اور اللہ کے عرش کے بازو حضرت عدم علیہ سلام سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور حضرت عدم علیہ سلام رحمت العالمین صلی اللہ علیہ علیہ سلام کو پکار کر کہتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ سلام وہ دیکھو تمہارے امتی کو فرشتے جہنم میں ڈالنے لے کر جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلام دورتے ہیں ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا امتی ہے اس کو تم جہنم میں مات ڈالو فرشتے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ سلام سے کہتے ہیں کہ ہم بہت صفت ہیں ہم صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے اپنا بایا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر اللہ کی عرض کی طرف دیکھ کر اللہ سے کہا یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا امتی جہنم میں نہیں جائے گا آج تو مجھے رسو عمد کا اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت جوش میں آئے گی اللہ حکم دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی طاق کرو تو فرشتے اس امتی کو واپس لے کر آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اپنے پاس سے کاغذ نکال کر اس شخص کے نامہ عمال میں نیکی کے پڑھلے میں رکھیں گے تو نیکی کے پڑھلے میں اضافہ ہو جائے گا تو پکارنے والا پکارے گا یہ خوش خسمت ہے یہ خوش خسمت ہے اس کی نیکیوں کا پڑھلہ بڑھ گیا اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کو جنت میں داخل کرو وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو دیکھ کر کہے گا کہ کیا خوبصورت آپ کا چہرہ ہے کیا خوب آپ کی اخلاق ہے میرے ماباد آپ پر قربان آپ کون ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس پر تم نے دنیا میں مجھ پر درود السلام بیش داتا اللہ کا حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم پھر پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ نے میری نیکیوں کے پڑھلے میں اوقع رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے کہا کہ جو دنیا میں مجھ پر درود السلام پڑھتا تھا میں نے اس کو تیری نیکیوں کے پڑھنے میں رکھ دیا میرے عزیز دوست اور بزرگو اس لئے علماء اکرام نے اہل دل نے ہم سے کہا کہ درود السلام کے نظرانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم پر پیش کرتے رہو اور مجھے امید ہے کہ شاید وہ گناہ گار حسد الدین ویسی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے یہ میرا عقیدہ ہے یہ میرا ایمان میرے عزیز دوستو اور بزرگو وہیں پر ایک اور حدیث شریف آیا کہ ایک شخص کے نام آئے آمال تو لے جائیں گے نیکیاں اور گناہ برابر رہیں گے اچانک گناہ بڑھ جائیں گے حکم ہوگا اس کو جہنم میں دال دو حکم ہوگا اس کو جہنم میں دال دو وہ بولے گا یا اللہ کس لیے اب تک تو میری نیکیاں اور گناہ برابر تھے اچانک میرے گناہوں میں کیسے اضافہ ہو گیا تو آواز آئے گی کہ تُو نے دنیا میں اپنے ماں باگ کو اف کہا تھا تُو نے اپنے ماں باگ کو اف کہا تھا تو کہے گا یا اللہ جب میں جہنم میں جا رہا ہوں تو میرا باگ بھی جہنم میں جا رہا ہے یا اللہ میری نیکیاں میرے باگ کو دے دے جس میں اف کہا تھا تو آواز آئے گی کہ دنیا میں آفتہ آج کہہ رہا اللہ سے رحمت کی بھی مانگ آئے تو اللہ حکم فرمائے گا ان دونوں کو جنت میں داخل کر میرے عزیز دوست اور مزرگ یاد رکھئے یہ نزول قرآن کا مینہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے زمین و آسمان کو بنانے سے ایک ہزار سال پہلے سور یاسین اور تہا پڑا اور جب فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے پکار کر کہا کہ خوش قبری ہو سمت پر جو یہ قرآن نازل ہوگا خوش قبری ہو ان سینہ میں جو قرآن محفوظ ہوگا خوش قبری ہو ان زبانوں پر جب یہ قرآن کو پڑھیں گے ابن حجر رحمت اللہ لکھتے ہیں اس حدیث شریف کے بارے میں کہ اللہ نے فرشتوں کے سام میں یہ کہا کہ تم سور یاسین اور سور تہا فرشتوں کے سام میں پڑھو تا کہ ان سور کی خرآن کی عظمت کا اندازہ ہو سکے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی میری امت کی بہترین عبادت خرآن کریم کی تلاوت میری امت کی بہترین نفل عبادت خرآن کریم کی تلاوت میرے عزیز دوستو اور حضرگو نزول خرآن کا مہینہ ہے ہم تمام نے خرآن کی تلاوت کی شب بیداری کی ترابی میں خرآن کریم کی تلاوت کو سنا بیس رکعات نماز پڑی مجھے یہاں پر وہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ خرآن کریم کی عظمت کو سمجھ نے کے لیے اللہ کے کلام کو سمجھ نے حمیت سمجھ نے کے لیے کہ امام جلال الدین سیوتی روایت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ ایک خبر کے سامنے سے جا رہے تھے دیکھتے ہیں کہ خبر میں عذاب ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کہ خبر میں عذاب ہو رہا ہے اور جب واپس جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ خبر میں اس کو راحت مل چکی واللہ ست پوچھتے ہیں یا اللہ یہ ماجرہ کیا ہے جب میں دیکھا تو عذاب میں تھا اب وہ خبر میں ہے خبر میں تو کوئی نیکیہ نہیں کر سکتا اس کے نام عمال ختم ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ جب یہ گناہ گار انتخال کر گیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی اس کی بیوی حاملہ تھی اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کی اچھی تربیت کی جب وہ پان سال کہ ہوا تو اس کی بیوی نے مرنے والے کی بیوی نے اس کو مکتب کو بجایا مدرسے کو بجایا اور وہ معصوم بچہ توتلے انداز میں کہنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ نے فرمایا کہ جو بچہ مجھے رحمان الرحیم کہ کر پکارتا ہے میری رحمت جوش میں آئی میں کیسے اس کے بات پزار دے سکتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس لئے اپنی اولاد کو خران پڑھنا سکھاؤ خران کی تعلیم سکھاؤ خود خران سیکھو خود خران پڑھو میرے عزیز دوستو اور بزرگو شاہ علی اللہ محد سے دیل اپنے والد کا واقعہ ان فصول عارفین میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ سفر میں جاتی ہیں اس زمانے میں اور گرمی کا موسم ہے دو پہر میں خافلہ رکھتا ہے تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علی قرآن کریم نکال کر تلاوت کرتے ہیں رکھ جاتے ہیں اچانک زمین سے گروہ دستیاب ہوتی اور کہتی کہ عبد الرحیم مجھے مر کر صدیان ہو چکے ہیں تمہاری قرآن کی تلاوت سے مجھے تسکین محسوس ہو رہا ہے وہ پھر قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتے دوسری مرتبہ جب ختم کر دیتے ہیں تلاوت کو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علی آپ کے بڑے بھائی جو بازو آرام کر رہے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں عبد الرحیم یہاں پر کسی ایک نیک بندے کی خبر ہے اس نے مجھے خواب میں آکر کہا کہ تمہاری تلاوت سے اس کی روح کو تسکیم مل رہی ہے تم اپنی قرآن کی تلاوت کو جاری رہ یاد رکھو مسلمان اصد الدین و ایسی بشمول ہم تمام اس دنیا سے چلے جائیں گے زمین کی غذا بنیں گے نہیں معلوم کتنی صدیان کتنے سال خبر میں رہنا پڑے گا جب کون آگر ہماری خبروں پر قرآن پڑے گا کون ہماری روحوں کو تسکین پہنچائے گا اسی لئے قرآن پڑھو جو موقع اللہ نے دیا اس کو غنیمت جانو اور قرآن پڑھتے رہو قرآن سمجھو قرآن پر عمل کرو اور جس کو اردن نہیں آتی انگریزی کے بھی قرآن ہے کسی کو انگریزی کا ٹرانسلیشن پڑھنا آئے تو میری نظر میں پوری دنیا میں اگر ایک بہترین قرآن کریم انگریزی کا ٹرانسلیشن جو آیا ہے حالیہ دنوں میں اس کا نام ہے تو قرآن بھی ہے اس کو لکھنے والے کا نام شیخ نوح حامین کہلہ ہے جس نے سولہ سال سولہ سال اس قرآن کریم کا ترجمہ کیا سولہ سال کے بعد شیخ نوح مین کہلر نے انگریزی میں عربی سے اس کا ترجمہ کیا اور اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو حضرت گوگل پر احمزان پر جائیں اور احمزان سے اس کا آڈر کر کے انگریزی کی قرآن پڑے آپ کو بڑا اس سے فائدہ ملے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ مبارک مہینے کے چند راتی ہمارے پاس باقی ہیں اٹھو رات میں شب بیداری کرو رات بر پھرتے مت رہو کم سے کم اگر پوری رمضان میں تم نے تحجد کی نماز نہیں پڑے کل پڑو کل بھی انتیس شب شب خدر ہو سکتی ہے آج کر لو دو رکعت پڑو دو رکعت پڑھ لو اور اس کے بعد تمہاری سیری کیا ہے کر رو اٹھو رات میں اٹھو میرے عزیز دوستو اور مزرگو نوجوانو رات میں اللہ سے گفتگو کرو اپنی تکلیف اپنا دکھڑا اللہ سے بیان کرو اپنی مشکلات کو اللہ سے بیان کرو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ کی آنسو کو تک سنتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو ایک وقت نکالو رات میں اس مبارک مہینے کی گھڑیوں میں اٹھو تحجد کی نماز مجھے یہاں پر تفصیل روح البیان حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علی قدی شریف پیاد آ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اٹھ جاتے ہیں امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم بستر پر نہیں ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہمیشہ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جب ہوتے تو کہتے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے وقت تو آپ کہ میں اللہ سے عبادت کرنا چاہتا ہوں تعجد کی نماز کے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نظر نہیں آئے امت کی ماں اٹھیں مسجد نبوی اور جنت البقی کے ساندہ درمیان میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم سجدے میں رحمت بالعالمین سجدے میں آہد آواز آئی آہد کی آواز تو اقاید وعالم صلی اللہ علیہ سلم نے پوچھا کون تو امت کی ماں نے کہا عائشہ آقا نے فرمایا کون عائشہ کہا میں آپ کی زوجہ آقا نے کہا کون زوجہ کہا میں ابو بقی صدیق کی بیٹی تو اقا نے ابو بقر وہ پریشان ہو گئی اور واپس اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے گھر میں آ گئی بات میں دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم تشریف لائے جب امت کی ماں گئی تو بارش ہو رہی تھی واپس آئی تو بارش ہو رہی تھی اور جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو واپس آتے و دیکھا تو جس میں مبارک پر ایک بھی خطرہ نہیں پانی گا پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یہ کیا بات ہے کہ میں آپ کے پاس آئی آپ نے پوچھا کون میں نے کہا عائشہ آپ نے کہا کون عائشہ میں نے کہا آپ کی زوجہ آپ نے فرمایا کون زوجہ میں نے کہا موقر صدیق کی بیٹی آپ نے کہا کون موقر کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے ہماری امت کی ماں سے کیا کہا وہ وقت میرے اور اللہ کہا صرف اگر کوئی نبی بھی آجائے اگر کوئی انسان بھی آجائے تو میں کسی کو نہیں جانتا اس وقت وہ وقت میرے اور اللہ کہے پھر بی بی آئیشہ نے پوچھا رسول اللہ وہ کیا وقت ہے کہا میں اللہ سے گرد رو کرتا اپنی بات کو اللہ کے ساتھ میں رکھتا ہوں میرے عزیز دوستو اور قضربو پھر حضرت آئیشہ بھی امت کی مانے پوچھا یا رسول اللہ میں تو آپ کا تہمن وہ کر گئی تھی مصبر پانی کے خطرے آپ پر کچھ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا کہ عائشہ تم نے میرا تہمن پینا اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے اہل دل کہتی ہیں کہ اٹھو گاتوں میں بھی مانگو اللہ سے مقفرت مانگو اللہ سے امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنے مسنوی شریف میں لکھتے کہ نمرود پانسو سال ظلم کیا تھا پانسو سال نمرود ظلم کیا تھا مگر ہر رات کو نمرود اٹھتا تھا اٹھ کر کہتا تھا خدا تو تو ہے اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ مجھے ماف کر دوں تو اللہ اس کو ماف کرتا تھا کہ شاید یہ توبہ سچی توبہ کر لے گا راہ راست پر آ جائے گا پانسو سال وہ تحجد کی نماز پڑھتا چارات میں اٹھ کر اللہ اس کو محولت دیتا تھا تو اہل دل نے کہا تم کو محولت ملتی ہے رمضان کا مہینہ ہے نوجوان اٹھو تھوڑا نفس پر دباؤ دائو کیا تم دو رکع تحجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے پڑھو نوجوان پڑھو عدد دالو جب پانسو سال نمرود کو موقع ملا ہو تو ہمارے وطن عزیز میں جو فیرون اور نمرود کے خاتم ہے کیلئے تم کو تاجد پڑھنا پڑھے گا تاکہ اللہ سبحانہ تعالی ان کے ظلم کا خاتم آکھ میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ مبارک مہینے کی آخری گھڑیاں ہیں یہ ہو سکتا ایک عصد الدین اویسی عراق میں سے کوئی زندہ نہ رہے مگر رمضان تو آئے گا اپنی نعمتیں اپنی رحمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد پر باٹتا جائے گا اسی لئے حدیث شریف میں آیا کہ جب حساب کتاب کا دن ہوگا جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو رمضان کھڑا ہو جائے گا اللہ پوچھے گا بتاؤ رمضان کیوں کھڑے ہوگئے تو اللہ کہے گا یہ فلان 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 ان سے کوئی حساب کتاب نہیں اللہ ان کو جنت میں لے کے جاؤ یہ روزہ رکھنے والے تھے اللہ یہ روزہ رکھنے والے تھے اللہ سبحانہ تعالی کہے گا اللہ سبحانہ تعالی بیٹھ جائیے اللہ سبحانہ تعالی کہے گا کہ ان کو جنت میں لے کے جاؤ پھر روزہ کھڑے ہو جائے گا پھر روزہ کھڑے ہو جائے گا اللہ فرمائیں گے اب کیا ہے بتاؤ تو بلیں گے اللہ ان تمام کے سام میں اس پر عزت کا تاج پہنا عزت کا تاج پہنا جائے گا پھر رمضان کھڑا ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالی بولیں گے اب بتاؤ کیا ہو تو کہے گا یا اللہ میرے رمضان کے روزہ دار کو انبیاء و رسول کے سائے میں رکھتے پھر ان کو سائے میں رکھتی جائے گا پھر رمضان کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ تو روزے کی وجہ سے تھا اب ان کی نیکیوں کا عمال کی وجہ سے تو ان کو عزت سے نباز میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے حدیث شریف میں فرمایا کہ بہشت کا دروازہ جنت کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہو صحابہ اگرام نے پوچھا رسول اللہ کب کھلتا ہے جب تم بھوکے رہتے ہو روزے سے رہتے ہو تو جنت کا دروازہ کھلتا حدیث خدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری رضا کے لئے روزہ رکھتا ہے میں اس کی جسم کی تندرستی کا ذمہ لیتا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ماہ مبارک کی چند گھڑیاں ہمارے سام میں ہیں اس کی خدر کرو اس کو سمجھو اس پر عمل کرو اور میں ان لوگوں سے بھی مقاتب ہوں مکہ مسجد کی تاریخی مسجد سے جن کو اللہ نے توفیق دی روزہ رکھنے کی نماز پڑھنے کی تحجد پڑھنے کی زکاة دینے کی صدقہ کرنے کی یاد رکھو کبھی بھی تم حقارت کی نظر سے غرور سے ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جب روزہ رہتے ہیں ترابی پڑھتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں دیکھو ارے انہیں قائم یا انہیں آتا ہی نہیں انہیں روزہ نہیں رہتا ہی نہیں میرے بھائی تم کون ہوتے کسی کا دل کا حال جاننے والے اللہ کو معلوم اس کا دل کا حال کیا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب اور تم سے زیادہ اللہ سے وہ قریب ہو جائے اسی لئے اگر کسی کو دیکھے تو دعا کرو یا اللہ اس کو بھی نیک بنا دے مجھے اس سے بڑھ کر نیک بنا دے اور جو روزہ نہیں رکھ رہے جو نمازیں نہیں پڑھ رہے میں ان سے کہہ رہا ہوں آؤ اللہ کی رحمت جوش میں جنت کے دروازے کھلے شیطان جہنم میں جگر دیا گیا رزق میں زعفہ ہو گیا اللہ کی رحمت پرس رہی ہے نزل قرآن کا مہینہ آؤ آؤ میرے دوستو اگر تم نے اس ماہ مبارک کے مزے کو نہیں چکا تو آؤ آؤ میرے عزیز دوستو بزرگو تم بھی آؤ تاکہ تم پر ہم پر بھی اللہ کی رحمت برسے میرے عزیز دوستو اور بزرگو دوسری اہم بار میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اس ماہ مبارک میں جنگ بدر بھی ہوئی اس ماہ مبارک کی سترہ تاریخ کو جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر میں دو ہجری میں روز فرض ہوئے اور دو ہجری میں جہاد فرض ہوا جنگ بدر کے سلسلے مولماء اکرام نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے جب نبوت الرسالت کا اعلان کیا تو پندرہ سال تک کوئی جنگ نہیں ہوئی ففٹین یئرز تک مگر جب ہجرت ہوئی مدینہ کو تو مشرکان مکہ مدینہ کے خریب بھی آ کر مسلمانوں کے اونٹ کو بکریوں کو چوری کر جاتے تکلیب دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابو صوفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں خبول کیے تھے ایک تجارت کا خافلہ لے کر ساحلی راستے سے بدر سے ہوتے ہوئے مکہ کو جا رہے ہیں اور رسول رسول اللہ رسول نے صحابہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلتا ہے تو زمزم غفاری ایک تیز سواری کے ساتھ بیٹھ کر نکلتا ہے مکہ کی طرف تو عالم روحانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی حضرت آتی کا ایک خواب دیکھتی ہے اور خواب کیا دیکھتی ہے کہ ایک اونٹ پر سوار ادمی آ رہا ہے مکہ میں اور بکار کر کر آ رہا ہے اے مشرکوں تیار ہو جاؤ تمہارے خاتمے کا وقت آ چکا ہے حضرت آتی کا حضرت عباس کو اپنے بھائی کو یہ خواب بتاتی ہے حضرت عباس ابو جہل کو بولتے ہیں تو ابو جہل غرور التکبر میں ڈوب کر بولتا ہے کہ عباس کہ اب تمہاری عورتیں بھی نبو وقت کا دعویٰ شروع کر دیئے اگر تین دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوا تو میں پورے عرب میں بنو حاشم کو دروہ خرار دوں گا تو زمزم افاری تیسرے دن مکہ کو پہنچتا ہے اور اس زمانے میں خطرے کا سگنل یہ تھا کہ اگر کوئی خطرے کی نیوز دیتا تو اپنے اونٹ کے ناک اور کان کو کاٹ دیتا اور کہتا کہ دیکھو خطرے کی گھڑی ہے عبداللہ مہدی سے دے لی اپنی کتاب مدارچ نبو آ کے دوسرے جل میں لکھتے کہ زمزم افاری نے بھی خواب دیکھ لیا تھا کہ مکہ میں لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ تم تباہ و برباد ہونے والے ابو جہل جب یہ دیکھتا ہے تو سب سے کہتا ہے کہ چلو تیاری کرو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنا ہے سوائے ابو لحب کے سوائے ابو لحب کے مگر ابو صوفیان جو اس وقتہ کے سلام نے ہی خموم کیے تھے وہ ساحلی راستے سے نکل کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور پیغام بھی جاتے ہیں ابو جہل کو کہ مت نکلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مت کرو میں خافلہ لے کر نکل چکا ہوں مگر ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں ہم شان و شرکت سے نکلیں گے باجہ بجائیں گے ناچیں گے ناچنے والے قواتین کو رکھیں گے اونٹ کاتیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساکھیوں کا نوز بللہ تھا کہ ماں کریں گے تاکہ پورے عرب میں معلوم ہو جائے ہماری طاقت وہ نکلتے ہیں ہزار کا لسکر کوئی دوس ہو بلتا ہے لوایتوں میں آیا لسکر لے کر ابو جہل کے ساتھ تمام اکرمہ نکلتا ہے سب نکلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام سفرہ کے پاس رکھتے ہیں اور صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ حضرت جبرلیل السلام نے مجھے آ کر اطلاع دی ہے کہ کفاران مکہ مقابلے کے لئے نکلیں اگر ہم مقابلہ کریں گے تو اللہ ہم کو غالب کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں فاروق عظم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہمارے لئے آخری حرف ہے حضرت مقدات کڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ سے کہا وہ آپ کر جائیے ہم خوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جاکہ لڑے ساتھ بن ماز انسار سے کڑے ہو کر گئے تھے یا رسول اللہ اگر آپ ہم کو سمندر میں کوتنے کے لئے کہیں گے تو ہم کوت جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں ان کے جذبے جو سے جہاد اور شہادت کو سلام اور ان کو دعا کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اس مقام کی نشاندہی کرتے ہیں اس کی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں دو گھوڑے مشرکان مکہ کے پاس دو سو گھوڑے ستر اونٹ ان کے پاس روز دس دس اونٹ کا کر کھا رہے تھے تلواریں صرف دو تھیں اور وہاں پر سب کے پاس تلوار ذرہ سب کے پاس تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے انہیرے میں تہل تہل کر کہتے یہاں بوجہل مارا جائے گا یہاں ادباہ مارا جائے گا یہاں فلا فلا مارا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راچ میں ایک عریش بنای جاتی اس زمانے میں خجور کی تہنیوں سے ایک جگہ بنائی گئی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آرام فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں دعا کر رہے یا حیو یا قیون یا اللہ یا مٹھی بر لوگ اگر کل ختم ہو جائیں گے تو صبح خیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا یا اللہ تو کل ہم کو غالب کر دے حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے مبارک سے چادر گر جاتی ہے صدیق اکبر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لپکتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کو غالب کرے گا اللہ آپ کو ہی غالب کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بر دعا فرماتا جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ایک مختصر سا خدباتی آ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج کی سببندی کی سببندی کی جب سببندی کر رہے تھے تو عمیر بن ابی وقعہ ایک چودہ سال کے لڑکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چودہ سال کے ہو تم ہج جاؤ انہیں کہا رسول اللہ میرا بھائی ساید بن ابی وقعہ سولہ سال کے ہیں من سے طاقتور ہوں آپ کشتی کرائیں ہم لگوں کی کشتی ہوتی ہے تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کان میں کہتا ہے کہ بڑے بھائی رحمت اللہ علیہ وسلم نے تم کو جہاد میں شرکت کر لی مجل سے محروم ہونے مت دو تم یہ کشتی ہار جاؤ بڑا بھائی چک ہو جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آتے ہیں ان کے لئے دعائے کرتے ہیں مسلمانوں کی فوج کی سببندی ہو رہی آخا کے ہاتھ میں تبر کی چھڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبر کی چھڑی سے حضرت سواد انساری کے پیٹ پر ہلکی سی زرب مارتے ہیں ہلکی سی زرب مارتے ہیں حضرت سواد انساری پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بیجا مجھے مارا مجھے اس کا بدلہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے سواد آجا اپنا بدلہ لے لے حضرت سواد دورتے ہیں کیا منظر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواد لپیٹ جاتے ہیں لپیٹ جاتے ہیں سیدھے مبارک کو بوسا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے سواد یہ کیا کر رہا ہے حضرت سواد کہتے ہیں یا رسول اللہ زندگی کا آخری وقت ہے موت میرے سامنے ہے میں اپنے زندگی کے آخری لمحوں میں اپنے جسم کو آپ کا جسم سے مس کر رہا ہے یہ جذبہ تھا یہ جذبہ تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو امیہ بن خلف نام یاد رکھو جس نے حضرت بلال کو تکلیفیں دی تھی جم شروع ہوتی ہے تین سو تیرہ کا لشکر ہے ساری انسانیت کی تعریف کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم اللہ کی خدرت پر بھروسہ کرتے ہیں ہم طاقت اور قوت پر نہیں ہم اللہ کی خدرت پر بھروسہ کرتے ہیں اور جب جنگ کا میدان شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے پوچھا عمار بتاؤ کیا حکمت ہونی چاہیے جنگ کی کیا کرنا چاہیے تو فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ ان مشرقین میں میرا مامو ہے میرا رشتدار ہے وہ میں دیکھ لوں گا جس جس کا رشتدار ہے وہ اس کو دیکھ لے آپ سوچئے فاروق اعظم کے سامنے مامو آئے قتم ابو عبیدہ بن جرہ کے سامنے باپ آئے علماء نے لکھا کہ ابو عبیدہ بن جرہ یہ دیکھ رہے تھے کہ محمد کا دین یا میرا باپ میں کس کو بچاؤں گا تو ابو عبیدہ بن جرہ نے کہا کہ باپ محمد کے دین پر خوربان باپ کا کام تمام مسیح بن عمر کے بھائی آئے سگے بھائی بچپنے میں ساتھ تھے مگر کہا نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غرام میرے عزیز دوستو اور گزر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عمد عبداللہ محدی سے دیلوی اپنے کتاب رحمت اللہ علی مدارج نبوہ میں لکھتے کہ اللہ کی مدد کا نزول ہونا شروع ہوا سورہ انفعال جا کر پڑھئے میں بھی علماؤں کے پیروں کے پاس سن کر یہ کہہ رہا ہوں سورہ انفعال کی آیت نمبر چوہالیس میں مشرقین کے خافلے کو لشکر کو اللہ نے مسلمانوں کو کم دکھایا اور مسلمانوں کو کفاروں کو کم دکھایا علماء اکرام نے لکھا تاکہ ہمارے دل میں ان کا خوف پیدانا ہو اور ان کے دل میں یہ بات ان کو معلوم وجہ یہ کم ہے یہ پورے کا پورے اندر آ جائے دوسری مدد اللہ نے سورہ علی امران میں لکھا اس آیت کا ترجمہ مفسرین نے کیا کہ مسلمانوں کا لشکر کم دکھائی دیا تاکہ وہ پوری مسلمانوں کا لشکر بڑھ کر دکھائی دیا پھر تیسری مدد ہی آئی سورہ انفعال کی آیت نمبر نو ہے گیارہ ہے جس میں اس کا ترجمہ علماء نے کیا کہ فرشتوں کا نزول ہوا فرشتے آئے اور مدد کیے پھر دوسری مدد سورہ انفعال کی آیت تیرہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ بدر میں اپنے مٹھی میں کنکریوں کو اٹھا کر مشرقین کے طرف پھیکتے شاہد الوجود شاہد الوجود کہہ کر پھیکتے تو اللہ فرمایا کہ میرے حبیب وہ آپ نہیں ہم پھیک رہے ہیں ایک اور مدد جس زگاہ پر مسلمان ٹھیلے تھے تمام پانی کے کوئوں پر مشرقین اور کفار نے خفزہ کر لیا تھا تو اللہ نے بارش کو نازل فرمایا اللہ نے بارش کو نازل فرمایا ستر مشرقینِ مکہ حلاق ہوئے چودہ صحابی جام شہادت نو شرق آئے اور جنگِ بدر کے واقعات میں یہ بھی آیا کہ افرا کے دو بیٹے تھے ماز اور موز یہ دونوں لڑکے ٹاک میں تھے کہ ابو جہل کہا ہے ابو جہل کہا ہے پوچھتے تھے ابو جہل کہا ہے کسی نے کہہ یہ ابو جہل ہے تو ماز اور موز دوڑے ماز نے تلوار سے ابو جہل کی پھنڈلی پر مارا تو موز نے بھی ایک وار کیا تو ابو جہل کے بیٹے جو اس وقتہ کے سلام قبول نہیں کیے تھے حضرتِ ماز کے کھندے پر تلوار ماری تو حضرتِ ماز کا کھندہ کٹ گیا ابو جہل زمین پر گر گیا اور دونوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو جہل کا خاتمہ کر دیا تو بھائی اسرے بھائی نے کہا کہ میں نے کیا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور کہا کہ تم دونوں نے ابو جہل کو مبار کیا حضرتِ ماز کا جو کھندہ لٹک رہا تھا شیخ عبدالعق مہدی سے دے لئے اپنی کتاب میں خاضی آیاز کا کوٹ کر کے لکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لابِ دہن حضرتِ ماز کے کھندے پر لگا کر اس ہاتھ کو جوڑ دیا وہ جوڑ گیا اور حضرتِ ماز حضرتِ عثمان ظلنورین کی خلافت تک زندہ تھے حضرتِ ماز حضرتِ عثمان ظلنورین کی خلافت تک زندہ تھے جنگ کا میدان میں حضرتِ عکاشہ دور کر آ رہے ہیں یا رسول اللہ تلوار ٹوڑ گئی تلوار ٹوڑ گئی عقا کہتے ہیں کاشا لکڑی لو اس سے مقابلہ کرو لکڑی لیتے ہیں میدان میں دورتے ہیں یہ نہیں پوچھے یا رسول اللہ لکڑی ہے تلوار نہیں ہے عشق تھا غلامی کا ثبوت دے رہتے کہ جب محبوب گرال نڑو لکڑی سے تو دورتے ہیں لکڑی سے مقابلہ جب کرتے ہیں وہ تلوار بن جاتی ہے حضرتِ عکاشہ نے اس کا نام آون رکھا اور جب تک وہ زندہ تھے وہ تلوار ان کے ساتھ تھی میرے عزیز دوستو اور مزرگو جنگِ بدر کیا ہے جنگِ بدر یہ پیغام دیتی ہے کہ یوم الخرخان کفر اور اسلام کہ کھولی فرق قادم حق اور باطل کے پھولے فرق قادم اس لئے قرآن میں یوم الخرخان کہا گیا یوم الخرخان کہا گیا کیا ہے جنگِ بدر اسلام کی کامیابی کا پہلا درس جذبِ جہاد اور شہادت جس کا مزدیکہ متعلنہ ان کو کامیاب اور کامران کرتا ہے جنگِ بدر تم کوئی ہم کو آباز اور پیغام دے رہا ہے کہ طاقت اور خوت کی ضرورت نہیں ہے اگر تم اپنا تن مندھن پورے اقلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خربان کرنے کے لئے تیار ہو تو اللہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا اللہ ہماری فرشتوں سے مدد کرے گا یاد رکھو مسلمانوں علماء اکرام نے لکھا کہ جب تک ہمارا جذبِ شہادت زندہ تھا عزت کے تاج ہمارے سروں پر رکھے جاتے تھے جب سے جذبِ شہادت کمزور پڑ گیا ظلیلِ رسوائی ہمارا مقدر بن گیا ایک زمانہ تھا ہمارے پاس بہترین ریاضدان تھے یعنی بہترین ماتھمیڈیشن تھے ہم دنیا کو حساب سکاتے تھے ہمارا جذبِ شہادت کمزور ہوا محبت کم ہوئی تو آج دنیا ہماری ہمارا حساب کر رہی ہمارے پاس بہترین طبیب تھے ڈاکٹر تھے ہم دنیا کا علاج کرتے تھے بیماریوں کا مگر جب سے ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا دنیا ہمارا علاج کر رہی ہے ہم خیم کی کپڑے پہنتے تھے آج ہمارے غریبوں کو کسی کے اترے بے کپڑے پہننا پڑ رہا ہے جب خران میں اللہ نے بہترین قوم قرار دیا تو پھر یہ ذلہ کیوں یہ نقصان کیوں یہ رسوائی کیوں ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا اپنے منصب کو بھلا دیا ہم نے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جنگ ختم ہوئی کفاران مکہ گرفتار ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کفاران مکہ کو گرفتار کیے تو اس میں دو صحابی رسول بھی آئے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک کا نام حضرت حسیفہ بن یمان وہ اور ایک اور صحابی رسول تھے جب جنگ میں آ رہے تھے ابو جہل پوچھا کہاں جا رہے کہلے ہم جا رہے ایسا جنگ کرنے جا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے کہلے نہیں نہیں جا رہے نہیں جا رہے وہاں پر ادا کر رہے ہاں ادا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے درمت اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو جہل ملا راستے میں ملا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا آپ نے وہ روت رہا تھا ہم سے پوچھا وعدہ کرو کہ تم جنگ میں نہیں آگے تم نے کہا نہیں آئیں گے ماغے آپ کے پاس ہم جنگ لڑیں گے کیا کہا رہے ہوتی اللہ علیہ وسلم نے جب تم نے ابو جہل کو وعدہ کیا تم جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے وہ صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ وہ کافر ہے وہ کافر کو وعدہ کیے بولا مگر وعدہ کرنے والا تو مسلمان ہیں وعدہ کرنے والا تو مسلمان ہیں وہ صحابی جنگ میں نہیں یاد رکھو جب کسی سے وعدہ کرتے ہونا اور میں اپنے آپ سے مقاتب ہوں سب سے پہلے کیونکہ سیاستدان کی ایک بڑی ذمہ داری ہمارے کھندوں پر ہے بار بار ہم کو یاد رکھنا ہے کہ جب وعدہ کرے وہ ہم سے تو پورا کرنا پڑے گا پیارے یہ وعدہ جنگِ بدر میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کافر ہو سکتا ہے مگر تم تو مسلمان پھر جنگِ بدر میں حضرتِ عثمان ظلم نے ان شرکت نہیں کیے کیوں نہیں کیے اسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی شہزادی بیمار تھی آقا نے فرمایا ان کی تیمارداری کرو اب یہاں پر موجودہ دعور میں اگر کسی دوست سے پوچھیں گے پاشا آج حلیم کھانے دیر سے آیا یا نہیں آیا بولیں گے میں بی 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 مار تھی تو دوست بولے گا جورو کا ذلام ہو گیا تو دوسرے دن بولے گا نہیں بی 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 مار ہے تو کیا میں تو جاؤں گا حلیم کھانے مگر ذل و رین حضرت عثمان جن کو دیکھ کر فرشتے شرما جاتے تھے آقا نے کہا آپ کی بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بیمار ہے ان کے ساتھ رہا سمجھو اپنی بی بیوں کا خیال رکھو جب بی 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 مار ہوتی ہے اس کی خدمت کرنا غلامی نہیں ہے جو لوگی وہ عثمانِ غنی کی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یاد جب خیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا مدینہ کو لایا گیا رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے آ کر صحابہ اکرام سے پوچھے کیا ہو رائے تو بلم حضرت بلال نے کہا کہ کس کے خیدیوں کو رکھ دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال نے پوچھا یا صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آرہم نہیں فرمائے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے سوتا ہوں تم نے اتنی سخت رسی بن گئی کہ ان کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے ان کے خیدیوں کے رسیوں کو ڈھیلا کر دو ان خیدیوں کے رسیوں کو ڈھیلا کر دو ڈھیلا کر دو حکم ہوا تو رسیاں ڈھیلی کر دی اور پھر اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فدیہ دو اور اپنے اپنے خیدیوں کو رہا کراؤ مکہ کے مشرقین سے کہا آپ کے چچے حضرت عباس بھی ہیں حضرت عباس نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصم فرما کر کہا چچا جان وہ جو جنگ میں آنے سے پہلے چچی جان کو جو پیسوں کی تھائلی دی تھی وہی یہ دے دو اور تب باس پکارتے ہیں کیسے معلوم تم کو تم مدینے میں ہے میں مکہ میں تھائلی دیتا ہوں تو پکار کر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے سچے نبی ہو تم کو علم غیب آتا ہے اور پھر میرے عزیز دوستو بزرگو وہ واقعہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات بھی گرفتار ہو گئے ابو لعص جو اسلام نے یہ قبول کیے تھے وہ اپنی زوجہ کو حضرت زین اور شہزاد یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھی جائے کہ فدیعہ ادا کرو تو انہوں نے ایک ہار اپنا بھی جایا جب وہ ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہار میں دیکھا حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت تاری ہو گئے رقت آنکھ سے آسوں نکل گئے اور فرمایا کہ کیا کوئی یہ ہار کیا کوئی یہ ہار زینب کو واپس لوٹا دے اور اس قیدی کو بھی جھوڑ دے کیونکہ وہ ہار ہماری امت کی مار حضرت ختیجہ الکبرہ نے حضرت زینب کو شادی کے توفے میں دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ختیجہ سے اتنی محبت کرتے کہ جب ہار کو دیکھا بی بی ختیجہ کا تو رقت تاری ہو گئے اور کون بی بی ختیجہ کون بی بی ختیجہ جس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح ہوا تو بیس نوکرانیہ آپ کے پاس تھی دولت تھی سب سے دولت مند تھی مکہ میں سب رسول اللہ اور اسلام کی تبلیغ کے لیے باگ دیا باگ دیا ایک وقت تیس آیا کہ کوئی کام کرنے والی نہیں تھی اور بی بی ختیجہ ان پر اللہ لاکھوں سلام وہ کھانا پکا رہی ہے کھانا پکا کر جب لے کر آتی ہیں تو آخا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ختیجہ جبریلیم ہی آئے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تم تم کو سلام بیجتا ہے اللہ تم کو سلام بیجتا ہے بی بی ختیجہ پر اللہ نے سلام بھیجا میرے عزیز دوستو اور بزرگو بی بی ختیجہ نے اسلام کے لئے بڑی مسائب اور مشکلات اٹھائے جب بی بی ختیجہ کا وصال کا وقت خریب آیا تو آخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عز کیا کہ میں ایک رسول کی زوجہ ہوں نہیں معلوم کہ میں نے پورے وخوق ادا کیے نہیں کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ نہیں نہیں تم اس دنیا میں میری بیوی ہے تھی اور جنت میں میری بیوی رہو یہ محبت ہوتی ہے سنو دنیا کے مردوں دنیا کے شہروں سنو سنو دنیا کی بیوییں سنو یہ محبت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں اور آپ کو معلوم بی بی ختیجہ کہ دو مرتبہ شادی ہوئی تھی دو مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی دو بیٹھے تھے حالہ اور ہن ان کے بیٹوں کا نام حالہ اور ہن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دو پہر میں آرام فرماتے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی بلکہ سوئے عدب تھا کہ کوئی ڈسٹرپ نہیں کرتا نہ بی بی عائشہ نہ صدیق اکبر نہ فاروق اعظم نہ شیر خدا علی نہ ذلو رین حضرت عثمان کسی کی مجال نہیں ہوتی بی بی ختیجہ کے فرزن شہزاد ختیجہ حضرت حالہ مجزید نمبی میں آتے ہیں اور پکار کر پوچھتے ہیں کہہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پہنچتے ہیں اٹھتے ہیں میرا حالہ آگیا میرا حالہ آگیا میرا حالہ آگیا بتاؤ کیا کوئی اس طرح کی محبت کرتا ہے آخہ فرمائے میرا حالہ آگیا میرا حالہ آگیا دنیا والوں سبق عاصل کرو سیکھو اور ایک مردوہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا بی بی ختیجہ کا نام لیتے ہیں اتنا نام لیتے ہیں کہ وہ تو آپ سے عمر میں بھی بڑی تھی فیفتین یئرز اور میں آپ کے سامنے ہوں آپ ان کا نام لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ فرماتی ہے امت کی ماں چہرہ سرخ ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھ سے آنسوں روا دوا ہو گئے اور فرمائے کہ اے شاہ جب مسائب کا وقت تھا جب قدیجہ میرے ساتھ تھی آج راحت کے دنوں میں تم میرے ساتھ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ مرمی حدیث کی کہ ایک خاتون آتی ہے ضعیف خاتون وہ اس کو بلاتے ہیں چہدر بچھائتے ہیں بیٹھتے ہیں خوب اس سے بات کرتے ہیں خوب بات کرتے ہیں وقت دیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اس کو توفہ دے کر بھی جاتے ہیں بات میں بی بی عائشہ امت کی ماں پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھی رحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ ختیجہ کی مکہ کی سہیلی تھی تو جب کبھی وہ ہمارے گھر کو آتی تو ہم اسی طرح اس سے بات کرتے اس سے محبت کرتے اس کو جاتے وقت تفاہ دیتے میرے عزیز دوستو اور بسوڑو یہ اپنے بیوی کے سہلیوں سے محبت کرنے کی سنت ہے آج کا معاشرہ کیا ہے بیوی کی فکر نہیں بیوی کی سہلی کیا کرے آج سے دو دن پہلے ہمارے قریبی دوست نے مجھے فون پر کہا کہ عصد صاحب بہت تکلیف میں ہوں میں نے کہا کیا بات ہے کہا میرا بڑا داماد میری بیٹی کو پلر نمبر ون ففٹی کے پاس رات کے بارہ بجے نشے کی حالت میں موٹر سیکل پر چھوڑ کے بھاگ گیا عصد صاحب میں رات کے ساڑھے بارہ بجے میری بیٹی فون کرتی ہے سوچو کہ آپ باپ ہیں رات کے بارہ بجے آپ کی بیٹی بولتی ہے کہ اباہ فلا بیران جگہ پر میرے ظالم شہر نے نشے کی حالت میں مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا کیا بیٹی ہوگی اس باپ پر کیا بیٹی ہوگی اس باپ پر عزیز دوستو اور گزرگو میع بیوی ایک دوسرے کے لیے کپڑا ہے قرآن کہہ رہا ہے جسم کا کپڑا ہے اور کپڑے کا کام کیا ہے دول سے بچانا کپڑے کا کام کیا ہے جب جسم پر پینتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ گناہوں سے بچانا دھپوں سے بچانے کا مطلب کیا ہے کہ بدکیداری سے بچانا اور یہ موصول نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گئے درو اللہ سے درو اللہ سے یاد رکھو کل تم باپ بنو گے کل تم صاحب اعلاب ہو گئے آج تم ظلم کر رہے کل اگر تمہاری بیٹی سے کوئی کرے گا تو جب میں سنا تو مجھے سر میں درست شروع ہو گیا کیونکہ اللہ نے مجھے بھی اعلاد دی ہے مجھے لگا کہ کوئی میری بیٹی سے ایسا کر دیا میرے عزیز دوستو میں حضرت زینب کی تمام حضرت ختیشہ کبرا کے واقعات آپ کے سامنے رکھاؤں حضرت روکیہ کا واقعہ رہا سامنے رکھاؤں اپنی بیویوں سے اچھا بڑھتا ہوں اچھا پیش آؤ دنیا کا سکون گھر کا سکون اسی میں ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے جس گھر میں شہر بیوی کی عزت کرے گا اس سے محبت کرے گا اور بیوی اپنے شہر کی عزت کرے گی اور اس کا خاص خیال رکھے گی اور شہر بھی اس کا خاص خیال رکھے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو تیسرا ہے موضوع وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بہت واقعات ہو رہے ہیں مجھے کئی فون آتے ہیں اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اسودی نویسی ظلم ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے اسودی نویسی گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے دکانوں کو توڑ دیا جا رہا ہے اسودی نویسی ہمیں برباد کر دیا جا رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم کو ڈر ہو رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم کو فکر ہو رہی ہے میں آپ تمام کے درمیان میں ٹھہر کر کہہ رہا ہوں درنے کی ضرورت نہیں خائف کھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو کیوں حوصلے اور حمت کو بلند رکھو کیونکہ اللہ قرآن کریم میں سول آل عمران میں فرما رہے نہ غم کرو نہ درو تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو اللہ سوری آل عمران میں فرما رہا ہے نہ غم کرو نہ ڈرو تم آلہ ہو تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو اور اللہ سوری آل عمران کی آیات نمبر ون نائنٹی نائن میں تردو معلومہ نے کیا کہا کہ اے ایمان والو صبر کرو صبر کرو اور ڈچ جاؤ جب ظالم سے مقابلہ کرو اور کمر بستا ہو جاؤ جب دین کی خدمت کرو اللہ سے درو اللہ تم کو کامیاب کرے گا اور پھر اللہ سوری انقبوت میں فرما رہا ہے ان لوگوں سے ہم سے اللہ مقادم ہے کہ جن کو دیایا جا رہا ہے جن کو دبایا جا رہا ہے جن کو کچلا جا رہا ہے جن کی دکانوں کو توڑا جا رہا ہے جن پر لاکھیاں برسائی جا رہی ہے جن پر دلواریں برسائی جا رہی ہیں اللہ سوری انقبوت میں کہہ رہا ہے کہ میری رہ میں جو لوگ مشقتیں اٹھاتے ہیں میں ان کے لئے راستے کھول دوں گا جو میری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں میں ان کے لئے راستے کھول دوں گا راستہ نہیں راستے کھول دوں گا تو کیا کریں گے سبر بھی کریں گے حمد سے کام کریں گے کمر بستہ رہیں گے اور اللہ سے ڈر کے رہیں گے تاکہ ہم کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے اور اللہ کی راہ میں مشقتیں کرنا ہے کیونکہ اللہ راستے کھولے گا غم نہیں کھانا ہوئے ڈرنا نہیں ہے ہم ہی غالب ہوں گے اگر ہم مؤمن ہیں یہ اللہ کا بادہ ہے اب لوگ بولیں گے انہیں تخریر تو بہت اچھی کرتا ہے بھڑکا و باشن دے دیا ہوں بلکہ میں تو اسماعیل کر کے بول رہا ہوں سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے اور شاید یہ جمعلا بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں بھی ہو سکتا ہے سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے اقل من کو اشارہ کافی ہے مگر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں بیٹ جاؤ بھڑ بیٹ جاؤ ہارٹ ٹاپیک پہ آگئے نہ آگئے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے حمدوں کو بلند رکھئے مایوس مت ہوئے اتار چڑھاؤ آتے ہیں اتار چڑھاؤ آتے ہیں زندگی میں حمدوں کو پس کھونے مت دو اور تمہارے اور ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہے کیا ہے ہمارے پاس طاقت بتاؤ کیا طاقت ہے دولت ہے نہیں ہے اقتدار ہے نہیں ہے کیا دولت ہے کیا طاقت ہے ایمان کی طاقت ہے اور اس کے بعد علماء اکرام نے کیا کہا کہ جب مسائب اور مشکلات آتی ہے تو یہ سوری انکبوت کی آیات کی تفسیر جو میں نے پڑھی علماء اکرام نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مشختہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے کھولتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ دولت ایمان اور یقین دولت ایمان اور یقین پیدا کرو اللہ سے روجو ہوتا یاد رکھو طاقت قوت کام میں نہیں آتی کام میں دولت ایمان اور یقین کام میں آتی اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا یقین محکم عمل پیہم یقین محکم عمل پیہم جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیر ہے شاید بیچ میں ایک جملہ کھا گیا ہمیں عمل پیہم یقین محکم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیر ہے یقین محکم رہو پوری یقین رکھو کہ اللہ مدد کرے گا میری ایمان تو ہے مگر یقین رکھنا ہے کہ اللہ مدد کرے گا اور کرے گا میرا رب اور اگر کوئی بولے گا کہ کھرگون میں مدیہ پردیش میں باریس گھروں کو توڑ دیا گیا سچ ہے مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا سیدنا میں تیرا گھروں کو توڑ دیا گیا سچ ہے توڑا گیا یہ بات سچ ہے کہ وسیم شیخ نامی ایک شخص ہے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اس کی دکان کو توڑ دیا گیا اب تھکتر بھیک ایک نیک الزام میں یہ بات بھی سچ ہے یہ بات بھی سچ ہے یہ بات بھی سچ ہے کہ دلی کے جھانگیر پورا میں مجید کے سامنے لیگل بول کر توڑ دیئے ملگیوں کو توڑ دیئے دکان کو توڑ دیئے اس میں مارے ہندو بھائی کے بھی دکان توڑ دیئے مگر آپ کو بتا رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حضرت کو پست ہونے بد دو ناجوانوں کے آپ نے حضرت خبیب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا صحابی رسول ہے کیا نام ہے ان کا حضرت خبیب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام یاد رہے گا نا فلم سٹاروں کے نام تو زبان اُن پر یاد رہتے ہیں دو بھائے رات کو اٹھا کے پوچھو اس کا نام کیا تھا رہے پکچر کا ہوں وہ بولتا ہوں صحابی رسول کا نام حضرت عدی حضرت عدی کیا تھے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت خبیب حضرت خبیب بن عدی ماف کرنا ان کو مشرقین نگرفتار کر لیا مکہ میں ایک باندھی کے گھر میں رکھ دیا مہدوی نام مہاوی نام تھا اس نے باب میں سلام خبول کیا کہ بولے ان کو رکھو حضرت خبیب بن عدی کو تو اس نے دیکھا کہ خبیب بن عدی کو زنجیروں میں جکا گیا اور رات کے اندھیرے میں جب خبیب بن عدی قرآن کی تلاوت کرتے تو مشرقین نے کہ مکہ کی عورتیں نکل کر آ کر اس قرآن کی تلاوت کو سن کر رونا شروع کر دے اس خاتون نگبہ خاتون نے دیکھا جھاک کر دیکھا کہ مکہ میں خیدی ہے زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں اور اللہ وہ کیا دیکھتی ہے کہ حضرت خبیب بن عدی انگور کھا رہے ہیں وہ پریشان ہو گئی کہ مکہ میں انگور جہاں پر زرابت نہیں کچھ نہیں تو معلوم اور اللہ ان کو انگور کھلا رہا ہے وہ حضرت خبیب بن عدی کے پاس گئی اور کہا کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں تو انہیں فرمایا کہ نہیں تم صرف اتنا کرو مجھے تھوڑا میٹھا پانی پلا دو اور جب یہ لوگ مجھے مارنے آئیں گے تو مجھے بتا دینا جب میرا خطل کرنے آئیں گے اور تیسرا جب بتوں پر اگر کوئی گوش خربان کیا جاتا ہے تو گوش مجھے مت کھلانے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر بات میں آ کر کہا کیونکہ وہ چار مبارک مہینے تھے زلوجہ کے زیقاق کے محرم کے جب کسی کو مارا نہیں جاتا تھا وہ چار مہینے ختم ہوئے اس لیک بخ قادم نے آ کر کہا کہ خبیب بن عدی اب تم کو مارا جائے گا تم کو سولی پر لکایا جائے گا مکہ کے آگے جا تنیم ایک جگہ ہے وہاں پر تم کو سولی پر چلایا جائے گا وہ اتمناغن سے رہتے ہیں مسکراتے ہیں پیشانی پر کوئی پریشانی کے اثار نمودار نہیں ہوتا ان کو غصیوں سے زنجیروں سے جگڑ کر لے کر جاتے ہیں راستے میں حضرت خبیب کو خوب مارتے ہیں خوب مارتے ہیں اس زمانے میں عرب میں روایت نہیں تھی کہ کسی خیدی کو مارا جائے پھر ان کو مارتے ہیں ان کو مار کر تختے پر کلاتے ہیں تو پوچھتے بتاؤ تمہاری کوئی خائص ہے خبیب کہتے ہیں ہاں خائص تو نہیں ہے مہر صرف دو رکعات نماز پڑھنا چاہتاں دو رکعات نماز پڑھنا چاہتاں ولے پڑھ لو دو رکعات نہ فیل نماز پڑھے جلدی پڑھ لئے اور اس کے بعد ان ظالموں سے مشرقین سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں زیادہ دیر تک نماز پڑھتا تھا پڑھ سکتا تھا مگر نہیں پڑھا اس لیے کہ تم یہ سمجھو گا کہ میں موت سے ڈر گیا میں موت سے ڈر گیا اس کے بعد حضرت خبیب بن عدی نے اشار پڑھے میں جب یہ پورا مضمون پڑھا میرے رنگ کے کھڑے ہو گئے حضرت خبیب نے اشار عربی میں پڑھے اس کا ترجمہ یہ ہے سنیے حضرت خبیب نے تخت دار پر کھڑے ہو کر کہا لوگ جوگ در جوگ میرے گر جمع ہو رہے ہیں بڑے بڑے گروہ میرے خطر کا تماشا دیکھ رہے ہیں یہ تمام لوگ من سے اداوت اداوت نکال رہے ہیں اور جوش میں بھپرے ہوئے ہیں میں اس ختل میں دست و باستہ خلا ہوں خبائل اپنی عورتوں اور بچوں کو میرے خطل کا تماشا دکھانے لائے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ سلام چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا پہتا رہے میری آنکھیں نمناک ہیں لیکن میں سبر کروں گا اور دشمن کے سامنے نہ جھکوں گا کیونکہ میں وسل حق سے شاد کام ہونے والا ہوں موت کا مجھے ڈر نہیں ہے ڈر ہے تو جہنم کے شولے شولے بار خون چوسنے والی آگ سے یہ صحابی رسول ہیں جن کے تعلق سے رحمت العالمین نے فرمایا کہ میرے صحابی آسمان میں ستاروں کے ماند ہیں جو کوئی ان کی پیروی کرا وہ جنت میں چلا جائے گا حضرت خبید بن عدی کہہ رہے ہیں در ہے تو جہنم کے شولے بار خون چوسنے والی آگ کا عرشیالہ کے ماند نے مجھ سے خدمت کی لی ہے اور مجھے صبر و ذکت ہدایت فرمائی دین حق کے دشمنوں نے یہ تکلیف اپنی بیان کر رہے ہیں کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھردہ بنا دیا ہے میں اپنی غریب و فتنی اور بے کسی کی فریاد اپنے خالق سے کرتا ہوں واللہ میں جب اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں کس پہلوں پر گرتا ہوں اور کیسے جان دیتا ہوں ذات باری تعالی سے امید ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر تکلے پر برکت نازل کریں یہ حضرت خبیب بن عدی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھردہ بنا دیا اخلاق کو بھی مارا تھا پیلو خان کو بھی مارا تھا رگبر کو بھی مارا تھا ظالموں سنو یہ خبیب بن عدی چخت پر کلو کر کہہ رہا ہے مجھے موت سے در نہیں ہے ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں ہم تمہارے ظلم سے درنے والے نہیں ہیں ہم موت سے نہیں دریں گے نہ تمہارے ظلم سے دریں گے نہ تمہاری طاقت سے دریں گے نہ تمہاری قوت سے دریں گے اگر مقابلہ کرنا ہے تو صبر سے کریں گے مگر میدان نہیں چھوڑیں گے یاد رکھو میرے عزیز دوست کو اور بھولو میرے عزیز دوست کو اور بھولو دو دن پہلے ہریانہ میں ایک ضعیف موڑھے شخص کو اس کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو گاؤں رکھ شک کہتے ہیں انہوں نے اس کی داری پکڑی داری کے بال کھیچ رہے ہیں مار مار کر اس کے سر کو کھول دیا بے ہوش گاڑی میں پڑھا ہوئے یہ ظلم انہوں نے کیا ہریانہ میں نو گاؤں میں ایک شخص کو گھر سے اٹھاتے ہیں کہ تُو گائے کو کاتا خوب مارتے ہیں پیپتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بھولو خبیب بن عدی کے الفاظ کو یاد رکھو کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دینے سے تیری جان بک سکتی ہے لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے تم چھوڑو گے اسلام کو تم چھوڑو گے اسلام کو تم چھوڑو گے دین کو کہ اگر کوئی تم کو ظالم مارے گا بے جا تم چھوڑو گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگو اب کیا ہوتا ہے خبیب بن عدی کھڑے ہوتے ہیں اور اس بھاسی کا پھندہ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں اور مشرقین سے کوئی آواز لگاتا ہے کہ خبیب بن عدی کیا یہ اچھا ہوتا کہ تیری جناب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے پکارتے ہیں نہیں 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 ہرگز نہیں ہرگز نہیں میں یہ بات کا بارہ بھی نہیں کر سکتا کہ میرے آخہ کے تلوے میں کھڑا چکے نہیں نہیں کہا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑو اور پھر اس کے بعد خبیب بن عدی کیا کہتے ہیں یاد رکھو یاد رکھو اس جملے کو تاریخی جملہ اپنے ذہنوں میں رکھ لو اس بات کو اگر آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو خبیب عدی کے اس جملے کو یاد رکھو حضرت خبیب عدی نے کہا کہ یا اللہ میرا سلام میرے آخہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا کہ میں نے دین کے حق میں اپنی چاند دینے جا رہا ہوں یا اللہ میرے آخہ کو میرا سلام پہنچا دینا مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مدینہ میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صحباز کے رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ بیٹھے ہیں غفی کی حالتداری ہوتی ہے راخہ کے راک سے آسوں نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں والیکم سلام والیکم سلام خبیب بن علیہ وسلم والیکم السلام خبیب بن علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والیکم سلام آخہ فرماتے ہیں کہ جبریل امی نے مجھے آ کر حضرت قبیب بن علیہ وسلم سے ظلم ہو رہا ہے مجھے اس کا سلام پہنچایا کہا ہماری یہ ظلم کے بھی داستان آخہ کے دربار میں کوئی پہنچا دے یا رحمت العالمین جس سرزمین سے آپ کو میٹھی ہوا آتی ہے وہاں کی آپ کے امت پر ظلم ہو رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ظلم ہو رہا ہے آپ کی امت پر آخہ ہم کو ظلم کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امتی ہیں ہم خبیب بن علی کے غلاموں کے غلام ہیں ہم سبر کریں گے مردان نہیں چھوڑیں گے کمر کسیں گے اللہ سے ڈر کر صرف ان لوگوں سے مقابلہ کریں میرے عزیز دوستو اور بسٹو خبیب بن علی کو جب فاسی دے دی گئی تو خبیب بن علی نے اپنے چہرے کو خبلے کی طرف کر لیا اپنے چہرے کو تو مشرقین مکہ نے کہا پلٹھاؤ اس کے چہرے کو پلٹھاؤ اس کے چہرے کو خبلے سے جان باقی تھی ایمان دیکھوا خبیب بن علی نے کہا قرآن کی آیات پڑھی کہ جدھر بھی دیکھو اللہ ہی اللہ پریشان ہو گئے اور پھر ان کا چہرہ خبلے کی طرف ہو گیا مورتے پھر خبلہ خبلے کی طرف چہرہ پھر خبلے کی طرف اور اس کے بعد نیزے لے کر مارتے تھے خبیب بن علی کو بھاسی پر رہے تلوار سے مارتے تھے اور اس کے بعد خبیب بن علی نے ان کو بدعا دی اور کہا یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے ان کو نفت و نابود کر دے یہ مجھے سزا اس لیے دے رہے کہ میں نے تیرے دین کا ماننے والا ہوں میں نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا میں نے تیرے رسول کے پیغام کو ہم کیا یا اللہ ان کو برباد کر دے تو جو مشرقین مہا پر تھے زمین کے پر لیٹ گئے کان میں انگلیاں رکھ لئے حضرت خبیب بن علی آخر میں ایک کسی ظالم نے ایک برچہ پھیک کر اپنے سینے میں پھیکا اور خبیب بن علی کی روپ پر باز کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ سے کہا یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاز کو لائے یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاز کو لائے تو زبیب بن عباہ ہم کھڑے ہوئے پہلے رسول اللہ میں جاں ہوں گا اور ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤں مجازت دیتا گئے چالیس دن ہو گئے تھے چالیس دن ہو گئے تھے پانسی اور یہ تمام ظلم کر کے جب مقتلگاہ کو گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ خبیب بن عدی ابھی انتخان ہو ابھی شہید ہوئے خون بہرہ ابھی خون خون بہرہ ان کی لاز کو نکالے اور جب لے کر نکلے بہرہ موسیقی موسیقی